اسلام علیکم ناظرین 247 اردو نیوز پر میں ہوں ایجاز احمد ناظرین کل ہی ہم بات کر رہے تھے موٹر وے پہ پیش آنے والے انتہائی کرمناک واقعہ کی انتہائی افسروسناس واقعہ کی ابھی اس واقعہ کا غم جو ہے اس کی تکلیف ہے اس کی جو درد ہے وہ کم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور واقعہ لاہور اسلامباد موٹر وے پہ پیش آیا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے شہوپورا انٹرچینج سے صرف تقریباً تین کلومیٹر اسلامباد کی طرف جہاں پر ڈاکووں نے انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ بے فکری کے ساتھ پہلے موٹر وے کے اوپر درخت پھینکے اور ان درختوں کی وجہ سے گاڑیاں وہاں پہ رکنا شروع ہو گئیں اور جب گاڑیاں وہاں پہ رکی تو ان ڈاکووں نے برست مار کر ان کی جو ٹائر تھے گاڑیوں کے ان کو پنکچر کیا اور بعد میں وہاں پہ لوٹ مار کی اور آسانی سے فرار ہو گئے اس دوران اس واقعے کے بعد جب لوگوں نے موٹر وے پولیس کو اطلاع دی تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا اور پھر وان فائی پہ اطلاع دی تو کچھ دیر بعد پولیس جو ہے وہ جائے وگوا پر پہنچی اور وہاں پہ انہوں نے جو ابتدائی جو شواہد ہیں وہ جمع کیے تو یہ پیدر پہ جو اس طرح کے واقعات اس ایریے میں شروع ہو گئے ہیں جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ بہت سیکیور ہے تو اس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو کارکرتگی ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے کہ وہ بری طرح ناکام ہو رہے ہیں اور قانون اور انصاف کا جو ادارہ ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے تو اگر اسی طرح یہ واقعات جاری رہے یہ عمل نہ رکا تو پھر عام شہری جو ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے جس پہ اس طرح کے واقعات میں جو بری طرح پس رہا ہے وہ پھر مجبور ہوگا کہ اس کو قانون کو ہاتھ میں لے اور جب اس طرح کا محول بنے گا تو جس کی لاتھی اس کی پھینس فلا جب محول بنے گا تو یہ پھر سنبھالنا مشکل ہوگا تو اس لیے حکمرانوں کو جو اداروں کے بڑے ذمہ داران ہیں ان کو بہت سکتی کے ساتھ بہت ایکٹیولی رسپونڈ کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات رکھ سکے